جو برابر کا شخص ہو محبت میں وہ جو دیتا ہے آپ اس کے مقابلے میں اس کو وہی دیتے ہیں رشتہ داریوں میں چلتا ہے شادی پہ کسی نے سلامی دی تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب اس کا وقت آئے گا تو میں بھی دوں گا تو آپ سو روپیہ زیادہ دینے کوشش کرتے ہیں کہ میں اس سے جو ہے وہ بڑھ کر کے دوں تو برابر میں تو یہی ہوتا ہے توفہ دیا تو مقابلے میں توفہ دیا لیکن ایک غریب آدمی ہے اس کو ایک امیر آدمی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو وہ اب کہے گے میں بھی اس کو دوں گا کہاں سے دے گا تو پھر وہ کیا کرے گا وہ اس کے بدلے میں دعائیں دے گا چونکہ وہ اس پیسوں کے بدلے میں وہ اسے کچھ نہیں دے سکتا دعائیں دے سکتا ہے تو جو برابر کے ہوں وہ تو توفہ کے بدلے میں توفہ دیتے ہیں اللہ نے نعمتیں ہتا کی اور ہم اس کے بدلے میں اس کو کوئی نعمت دے سکتے ہیں وہ تو محتاج نہیں اور نہ ہم دے سکتے ہیں تو پھر کیا کہا وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے تم محبت کیا کرو یہ تقاضہ ہے کہ تم اس سے پیار کرو اور یہ محبت شکرانے کی صورت ہوگی شکرانے کا رنگ ہوگا اس نے تمہاری محبت کے بغیر تم سے محبت کی تمہیں تخلیق کیا تمہارے مطالبے کے بغیر تم کو نعمتیں دی اب تم سے کہا کہ تم بھی اب پیار کرو اب جب تم پیار کیا تو یہ اس کا بدلہ کیا ٹھہرا کہا کہ اگر تم محبت کرو گے تو سلو پھر میں بھی تم سے پیار کرو گا اور اس محبت کا عالم کیا ہوگا وہ ایک الگ شان ہے اس کی ایک کیفیت الگ ہے اس کا ایک جمال الگ ہے اور دوسری بات فرمائی اور میرے سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرو یدی میرے سے تم محبت کرو میں تمہارے خدا کا بھی محبوب ہوں تو اللہ کی محبت کا نتیجہ اور اللہ کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو اور حضور کی محبت امت پر لازم اور ضروری ہے عقلن بھی اور شرعن بھی فطرت بھی اس کا تقاضی کرتے کہ حضور سے محبت کی جائے اب تیسری بات جو حضور نے ان کے بعد ارشاد فرمائی وَأَحِبُّ اَحْلَ بَيْتِ بِحُبِّ اور میرے اہلِ بَيْت سے میری وجہ سے پیار کرو تقویٰ کی وجہ سے تہارت کی وجہ سے نمازوں کی کسرت کی وجہ سے علم کی وجہ سے بہت ساری خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ لوگوں سے پیار کرتے ہیں صالحیت کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے یہ خوبیاں تو کسی میں بھی ہوں آپ اس سے پیار کریں گے وہ حبشی نیاد ہو اس سے بھی پیار کریں گے میرے زمانے سے صدیوں بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والا ہو اچھی خوبیوں کا حامل ہو اس کے تقویٰ کی وجہ سے اس کی تہارت کی وجہ سے اس کی شرافت کی وجہ سے آپ اس سے پیار کریں گے کیوں نہیں کریں گے لیکن میں جو تمہیں اپنے اہلِ بیت سے محبت کرنے کا درست دے رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے میری نسل ہے میرے اہلِ بیت ہیں اللہ اکبر چونکہ محبت تقاضہ کرتی ہے کہ محبت کی نسبتوں کا بھی احترام کیا جائے کلو منصوبن الا محبوبن محبوبن عربی کا ایک مقولہ ہے ہر شئے جو محبوب سے منصوب ہو وہ بھی محبوب ہوتی ہے یہ محبت تقاضہ کرتی ہے یہ محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ محبوب سے منصوب چیزوں کا بھی احترام کیا جائے ان کی تعظیم بجا لائی جائے تو کہا میری اولاد سے جو میری نسل ہے اس سے پیار کرو میرے اہلِ بیت سے پیار کرو بے حبی میری محبت کی وجہ سے میری الفت کی وجہ سے اس لیے علماء نے اس عدیس کی شرع میں لکھا کہ حضور کی اولاد سے محبت الامت ہے حضور علیہ السلام سے محبت اور حضور علیہ السلام کی محبت الامت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت alguém اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رسول کریم کی محبت اس کے سینے میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ تیش شدہ ہے کہ اس کی اللہ کی محبت قابل قبول نہیں ہے اور ناکس ہے ہو ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور حضور کی اہلِ بیعت سے محبت نہیں کرتا تو پھر سمجھ لو حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبت محضر ایک ڈھونگ ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے حضور کی محبت کا ڈھونگ رچا رہا ہے حقیقی محبت حضور کے ساتھ اس کو ہو ہی نہیں سکتی اگر حضور کی اطرت کے ساتھ محبت حضور کی اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حضور کے اصحاب سے محبت یہ تقاضی ایمان ہے اگر صحابہ کا ذکر قلب کی تکلیف کا سبب بنتا ہے اور طبیعت میں گھٹن پیدا ہوتی ہے تو پھر سمجھ لو کہ حضور علیہ السلام سے جو محبت کا رشتہ ہے حضور علیہ السلام سے جو الفت کا ربط ہے وہ بہت کمزور ہے اور محبت قابل قبول ہی نہیں ہے حضور کی اگر اصحابِ رسول سے پیار حضور کے مشکاتِ نبوت سینہِ نور سے پھوٹنے والی کرنے ہیں اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح حضور کی نسل ہیں حضور کا جزوِ بدن ہیں حضور کی اولاد اور حضور کی نسل فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا کہا گیا حضور نے فرمایا بید آتم منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور حسنین کریمین کے لئے حضور نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں ابنی حاضر سید یہ میرا بیٹا ہے حضور علیہ السلام کی نسل حضور کی شہزادی حضرتِ سیدہ زہرہ پاک صلی اللہ علیہہ کی طرف سے جاری ہوتی اور حضور کی اولاد ہیں اور حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا اپنے صبت قرار دیا اور ان کو حضور سونگتے تھے چومتے تھے اللہ اکبر ان کے گلے چومتے پیشانی چومتے اور حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تو جو پیار زمانے نے دیکھا وہ تو ایک نکھہ پیار تھا